موسیقی کئی لوگ اسپطال میں بھرتی کرائے گئے جانکاری کے مطابق معاملہ فولگڑ اور سیوگڑ گاؤں کا ہے جہاں قدرت روب سے پنچہ چناؤں سے پہلے ایک نیتہ نے شراب بٹوائی تھی وہیں اسپطال میں بھرتی لوگوں سے کچھ کی حالہ تو کمپیر بتائی چاہ رہی ہے جہریلی سراب سے موت کے بعد اترکھنٹ کی دامیس سرکار ایکشن میں ہیں اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مکہ منطری پسکر سنگھ دامی نے نردیج پر آپکاریوی نیرکشک صحیب آپکاریوی باگ کے نو کرمچاریوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اس معاملے میں مکہ منطری نے کہا ہے کہ اس گھٹنا میں دوسری پہ جانے والوں پر سخت کاروائی کی جائے گی بتا جارہا ہے کہ پنچہ چناؤں کو لے کر ایک نیتہ نے دونوں گاؤں میں سارو باتی تھی جس کی پہچان کے پریاش کیے جارہے ہیں ہردوار کے ورسٹ پولیس عدیچہ کی یوگیندر یادو نے کہا کہ شراب کی گڑوتہ کی جانج بھی کی جا رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ یہ پتہ کرنے کبھی پریاش کیا جا رہا ہے کہ موت کی وجہ ضرورت سے زیادہ سراب پینا تو نہیں ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ گھٹنا کے سمبند میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پتری اتھانے کے ایس ایچو رویندر سنگھ کو نلمبت کر دیا گیا ہے اس کے جانج کے عادیس دے دیئے ہیں اور جو بھی دوسی پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کاروائی ہو کانون اپنا کام کرے گا تو بریٹن میں بات دہرہ دون کی کر لیتے ہیں جہاں یوکے ایس 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 سی پیپر لکھ ماملے میں بڑا بیان سامنے آیا آپ کو بتا دے کہ یہاں سات ہزار بھرتیوں کو یوکے پی ایس سی میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اترہ کھنڈ میں یوکے ایس ایس سی ماملے کو لے کر مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب آئیوں کے ذریعے نہیں نہیں بلکہ راجے لوک سے و آئیوں کے ذریعے پریقشا کیا کرائی جائیں گی سیام دھامی نے آداز قدم سے اترہ کھنڈ کے یو آؤں میں ایک نئی امید جاگی ہے مکہ منتری کے عدیقشتہ میں ہوئی کیابینٹ کی بیٹک میں یوکے ایس ایس سی پہ پریقشاو کو رد کر دیا گیا ہے مکہ منتری دھامی نے نوردیش دیئے ہیں کہ بھرتی پریقشاو کو سوچت اور گریمہ بنائے رکھنے کے لیے راجو سرکار ہر سنبھاؤ قدم اٹھائے گی اسی دنسہ میں آگے بڑھتے ہوئے سرکار نے ان بھرتیوں کو راجے لوگ سے و آئیوں سے کرانے کا نوردیش دیئے ہیں مکہ منتری نے جوالدھی بھرتی پریقشاو کا ایک کلینڈر جاری کر بھرتی پرکریہ شروع کرنے کے نوردیش دیئے ہیں ہماری سرکار یواؤں کو پروسائد کرنا چاہتی ہے یواؤں کو آگے بڑھانا چاہتی ہے وہ اور بہتر کھیلیں اور اچھا پردسن کریں وہ دیش کے لیے پردیش کے لیے ادھک سے ادھک میڈل کراپٹ کریں اس کو لے کر ان کی پرتیبہوں کو نکھارنا ہے اور ہمارے یہاں یواؤں پرتیبہوں کی کمی نہیں ہے اس دشتہ میں جہاں ہم نے اپنے کھلاڑیوں کے لیے بہتر جو ہمارے کھیل پر سکھ سک ہیں ان کی بھی ہم بے وستہ کری ہیں تو یوکے ایس 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 سی پریقشاؤں میں اتراخن کیبینٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس میں پانچ پریقشائیں رد کر دی گئی ہیں اتراخن کیبینٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ یوکے ایس 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 سی ایکزام کے تحت پانچ بھرتی پریقشائیں رد کر دی گئی ہیں جس میں ان سبھی سات ہزار پدوں کے لیے پرستاویت سبھی پریقشائیں راج لوگ سیوہ یو کرائے گا بیٹھک میں سات سو ستر پدوں کے لیے پانچ پریقشائیں رد کر دی گئی ہیں ان میں واہنچالک کرمشالہ انودیشک متسکیہ نرکشک مکھے آرکشی پولیس دورسنچار اور پولیس رینکرز کی پریقشائیں بھی سامل ہیں بتا دیں کہ یوکاس بھی بھاک کے تحت بیلڈنگ بائی لوج میں پانچ ہزار ورگ میٹر ایکل کے بھون نرمان کو کیندر سرکار اور راج سرکار کے نیووں میں کسی ایک کو پالن کرنا ہوگا ان سبھی بیٹھوں کو کوترکھن کیبنیٹ میں فیصلہ لیا گیا ہے ان میں سے ویت ویبھاگ کے جی ایسٹی کو لے کر بھی فیصلہ لیا گیا ہے جس کے تحت بل لاؤ اناو پاؤ اسکیم شروع ہوگی سہر ویکاس ویبھاگ کے تحت ایکاؤنٹنگ کے تحت خاد ویبھاگ کے سہینک نیرنتان سیوہ نیاموالی میں بھی بدلاؤ کیا جائے گا جس کے تحت راج کے انٹر کالیج کے پردھانا چارے کے لیے خالی پچاس پرتیشت پدوں کو بھی پریخشا کے مادھیوم سے بھرا جائے گا آپ کو بتاتے کہ پانچ راجیو گاندی نوودیا ویدھیالوں کا سوسائٹی موڈ میں سنچالن کیا جائے گا اور کہ دانہ دھام میں بچے نیرمان کاروں کو پہلے کی ایجنسی سے کرانے کا نیڑنے بھی لیا گیا ہے کیبنیٹ میں پریوتے شیطروں میں سینک اسکول کھوڑنے کا نیڑن لیا گیا ہے اور بھومی اور بھون کی اپرلکشتہ میں بھی ویچار کیا جائے گا تو وہاں مکہ مندری پسکر سنگھ دھامی نے کہا تھا کہ پردیس میں سرکار یواؤ کے ہیتوں میں سنرکشن کے لیے سگج ہے جن یواؤ میں بھرتی پریکشاو کے آویدن کیا ہے انہیں کوئی نقصان نہ ہوں اس کے لیے ان پدوں کی بھرتی پرکریہ راجے لوگ سیوہ آیوگ اور انیسان ستھائے کے ذریعے سونے شیط کر آئے جائیں گی جس کو لے کر اب اتراغن کیابینیٹ میں کئی بڑے اہم فیصلے لیے گئے ہیں 1487 پد ایسے ہیں جس میں ابھی ویڈیاپن کیا جانا تھا UKSSE کے دوارہ اس کو لوگ سیوہ کے مادیم سے کروائے جائے گا اس کے علاوہ 5340 پد ایسے ہیں جس میں 13 پرکشہیں شامل تھی جس میں ویڈیاپن ہوا تھا پرانتو پرکشہیں نہیں ہوئی تھی اس میں بھی اب یہ لوگ سیوہ آیوگ کے مادیم سے کرائے جائیں گی اس کے علاوہ لگ بگ 770 پد ایسے ہیں 5 پرکشہیں 770 پد جس میں اگزام ہو گیا تھا پرانتو ریزر ڈکلیر نہیں ہوئا تھا اس کو بھی لوگ سیوہ آیوگ کے مادیم سے اس کو کرائے جائے گا مانی منتری منتل دورہ یہ بھی ایک مہتپونڈ نلل لیا گیا ہے جن بھیارتیوں کے دوارہ فیس جمع کر دی گئی تھی ان کی فیس دوبارہ سے لوگ سیوہ آیوگ میں نہیں لی جائے گی اس کے علاوہ دو بندو اور اتی مہتپونڈ ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پرشتت کرنا چاہوں گا تو بلیٹی میں بات آپ چمپاوت کی کر لیتے ہیں جہاں کیبینیٹ منتری گنیز جوسی ایک دیو سے دورے پر پہنچے آپ کا بتاتے ہیں کہ اس دوران کیبینیٹ منتری گنیز جوسی نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی کیبینیٹ منتری گنیز جوسی چمپاوت دورے پر گورل چوڑ گولو دیوتا مندر پہنچے جہاں انہوں نے گولو دیوتا کے درشن کیے اس کے بعد منتری مکھے منتری کیمپ کا ریلے میں رودراکش کے پودر اوپر بھی کیا تو وہیں اس موقع پر انہوں نے ستھانے جن پرتی ندھیوں اور دکاریوں اور چھیتریوں کستکاروں کے ساتھ بیٹھا کی اس بیٹھا میں گنیز جوسی نے جلے میں کیے جا رہے وکاسکاروں اور سمبھاونہوں کے بارے میں جانکاری لی اس دوران کستکاروں نے ادھان منتری سے ادھانیک گتی ویڈیو کو بڑھانے اور جنگلی جانوروں کے فصلوں کو بچانے کی مانگ گنیز جوسی نے بھی کستکاروں کو ان کی مانگ کو جلد پورا کیے جانے کی بات کہی اس دوران کیابینیر منتری گنیز جوسی نے کہا کہ جلے چمپاوت کو ایک موڈل جلہ بنایا جا رہا ہے جلد ہی چمپاوت میں کئی ہیٹری کلچر کا حب بنایا جائے جنگلی ہم سیگری کیابینیر نے فیضہ کرے تو اس کو بڑھائیں گے اور اس شیطر کو ہرڈی کلچر حب کے روپے وکشت کریں گے ہمارا جو مارٹا کبھی بہت جادے ہاں پر وقت رہا تھا کیوں اس محافت ہو رہا ہے میں آپ کو اسوال دلاتا ہوں کہ دو سال کے اندر آپ کو کچھ پریورتن میں جر آئے گا کیونکہ آج جو ہائی بریڈ ہم لگا رہے پہلے جو سیو تھا تین س چار سال بات پھل دیتا تو بلیٹیو میں بات اب باجپور کی کر لیتے ہیں جہاں سانسوال آجے بھٹ باجپور پہنچے آپ کو بتاتے کہ یہاں انہوں نے اوورہیڈ ٹینک کا نیرکشن کیا کیندر رکشار راجوے مطری اور سانسوال آجے بھٹ اپنے ایک دیوستی دورے کے چلتے باجپور پہنچے جہاں سانسوال آجے بھٹ نے جل جیون مشن کے تحت ساس سو بہتر لاکھ روپے اس لگت سے بنے اوورہیڈ ٹینک کا نیرکشن کیا جس کے بعد آجے بھٹ نے جن سماد کارے کرم میں شرکت کرتے ہوئے جنتہ کی سمجھشاہوں کو سناو اور کیندر اور پردویش شرکار کی طرف سے چلائی جا رہی یوجناو کو لوگوں کو جانکاری دی اس دورہ آجے بھٹ نے کہا کہ باجپوری ویدھان سبا کے لیے پردھان منتری نرندر موڈی نے جل جیون مشن کے تحت 140 کروڑ روپے دے کر وکاس کارے کرانے کا حاصل کام کیا ہے جس کے چلتے 772 لاکھ روپے کی لاغت سے overhead tank کا نرمار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا overhead tank کے نرمار سے لوگوں کو ایک روپے میں پیانی پینے کا شوہست پانی ملے گا روپے روپے لیے آپ کو پتائی ہے گیس کا پلانٹ پہلے CSR مت سے لگ گیا تھا میں تب بھی آیا تھا کئی یوزنائیں یہاں پر ہوئی ہیں اور آج ہم نے جو یہاں پر ڈینٹل کلینک کے لیے کوئی بھی اسٹومینڈ نہیں ہے اور آئی کلینک کے لیے کوئی بھی صحیح فیصلہ لیا ہے تیویند راوت نے ویدان سباد ریتو کنڈوری کے بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مکہ منطوری کے نیویدن پر جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا اس سے امید ہے کہ راج سرکار نے جس طرح سے یو کے ایس ایس سی سے ہٹا کر راج لوگ سی ویدان کرنے کا فیصلہ لیا ہے وحث آرہنی ہے تو بریٹن مباد وکاشن کر لیتے ہیں جہاں بائیو سی این جی پلانٹ لگانے کو لیے کر گرام اڈوں میں آکرو سے دیکھنے کو مل رہا ہے مدھ دیں کہ سی سم بڑا سالی ویس مینجمن پلانٹ کو یہاں ہٹائے جانے والے اندولن ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ سہی سپور ویدان سب شیطر کے سنکر پور گاؤں میں سرکار کی طرف سے بائیو سی این جی پلانٹ لگائے جانے کی بات سامنے کئی کیا جائے سی سم بڑا کی لڑائی لڑتے لڑتے ہمارے بچوں کا بہوش خراب ہو گیا ہے ہمیں انیکوں بیماریوں تے جوجنا پڑ رہا ہے اور اب یہاں نگر نگم کے دوارہ جو سنکر پور میں پنا ایک بائیو پلانٹ کے نام سے سی دیکھیں یہ بڑے دربھاگیے کی بات ہے ہمارے سہنسپور اور پچھوات ان کو پہلے تیچنگ گراؤن دیا گیا اور اب یہ بائیو گیس پلانٹ کیا نام سے یہ پھوڑا گھر یہاں پہ بڑے دربھاگیے کی بات جہاں جہاں جی ایسٹری ریجیسٹریشن جاگروکتہ سیویر جس میں سبھی ویپاریوں کو جی ایسٹری ریجیسٹریشن کرنے کے فائدے بتائے گئے اس دوران جی ایسٹری کے راجعہ کا ردکاری شانتی اللہ نے بتایا کہ جی ایسٹری ریجیسٹریشن سے انپٹ ٹیکس کریڈٹ کا لاب لے سکتے گے انہوں نے کہا کہ ویپار بڑھانے کیلئے بینکوں سے آسانی سے لون پاس ہو سکتا ہے درگٹ بھی مصویدہ کے تحت پانچ لاک کی دھنرا سوی جی ایسٹری ویپاریوں کو ملے گی کن ٹرن آور ویپاری کے لیے کم پوزیشن سکین بھی مہیا کرائی جا رہی ہے اس کے طریقے فائد ہیں جیسے کہ جیسٹی پنجیرنگ کالیج میں سٹاف نہ ہونے کے پر ڈی ایم نے کاران بتاؤ نوٹیز جاری کیا ہے بتا دیں کہ پاڈی کے جی بی پنجیرنگ کالنگ میں بھارت رتن پنڈیت گوویند ولپنڈ کی ایک سو پینتیسویں جنتی پر کالیج کے سٹاف کی موجودگی نہ ہونے پر ڈی ایم نے کاران بتاؤ نوٹیز جاری کرنے کے نردش جاری کی ہیں اس دوران جرادکاری ویجے کمار جوگونڈے نے بتایا کہ اس کالیج کا نام پنڈیت گوویند ولپنڈ کے نام سے رکھا گیا ہے اور ان کی جینتی پر کالیج کا سٹاف موجود نہیں ہے جس پر ان کی طرف سے کالیج کے ندیشک کو ندیشت کیا گیا ہے اور گیر موجودگی رہے سبھی لوگوں کے خلاف کاران بتاؤ نوٹیز جاری کرتے ہوئے کاروائی عمل میں لائے جائے اس کے ساتھ ہی پاڈی ویدائک اور راج کمار پوری نے اس وشہ میں ناراج کی وقت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دور باگے پور ہیں کہ جس مہان ویقتی کی جینتی کے افسر پر کالیج کے ہی لوگ اکھٹا نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کارکرم میں گیر موجود رہے کرمچاریوں اور کاروائی پر ضروری کاروائی کی جائے گی آج کس کارکرم میں ہم نے اپکشا کیا تھا کہ جو ہمارے کیمپس ہے کیونکہ یہ سنسطھان گوویند بللپ بنت جی کے نام سے ہی اس کیمپس کو جانا جاتا ہے تو ہمارے اپکشا تھی کہ یہاں پہ آدھک سیدک سنکھیا میں جو ہاں کے کارمک ہیں یہاں کے جو پرچاریا ہیں یا پھر جوانیا سٹاف ہے ان کا اوپستیتی آواشک ہوتی ہے دھرائی بڑھتی گئی ہے کہ ان کی طرف سے اوپستیتی رہنی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے آگے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے کیمپس میں اتنا مہان پروس کی جو مورتی لگی گئے لیٹر میں بات کاشپور کی کر لیتے ہیں جہاں ایس ڈی ایم نے ایوی دکھانان کے لئے اوپر چھاپ ایماری کی اس دوران ڈرائیور اور پریچالک گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے بتا دیں کہ اوبجلہ دکاری ابھے پرطاب سنگھ کے نیترک میں اوید خنان اور اوید خنان پریوہن کی چیکنگ کے دوران چالک اور پریچالک وہاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نجارہ رہے ہیں یہ گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ اوبجلہ دکاری کی طرف سے کی گئی چھاپ ایماری کے دوران واہن چالک اپنے اپنے واہن چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نجارہ رہے ہیں بتا دیں کہ اوبجلہ دکاری کی طرف سے دیر رات کی گئی چھاپ ایماری کے دوران کچھ گاڑیاں علی گنج روڑ سے باہل پیپر میل کی طرف بھاگ گئیں ایسے جیسے ہی جلہ دکاری اوبجلہ دکاری موقع پر پہنچے گاڑی کے چالک وہاں سے بھاگ گئے جہاں پریوہنوی بھاگ کی طرف سے چار گاڑیوں کا چلان کیا گیا تو وہیں ہر گاڑی کا پندرہ ہزار روپے کا چلان کیا گیا اس کے علاوہ کنڈیشوری میں اگر ٹیکٹر ٹرولی سویچ کرتے ہوئے اس سے ہزار روپے کا چلان کیا گیا باتانا چاہوں گا آپ کو جلہ دکاری مہودے کے عادیس کے کرم میں اور چھتر میں جو بیبین سکایتیں پرابت ہو رہی تھی کہ عوید پریوان اور عوید خنان دونوں ہو رہا ہے تو اس کو لے کے ابھیان چلائے جا رہا ہے کل رات جو ہے مہودہ کھیڑا گنج میں چلائے گیا اور علی گنج روڑ پہ چلائے گیا پچھلے دو دنوں سے لگتار ابھیان چلائے جا رہا ہے اور اس میں ہم نے لگ بگ پانچ گاڑیاں سیج کی ہیں اور چھے گاڑیوں کا ہم نے ایم بی ایک میں چلان کیا ہے اور یہ اب یہاں لگتار چلتا رہا ہے تو بلیٹر میں بات ہے بس شتارگنج جو سینٹرل جیل کی کر لیتے ہیں جہاں پر ساٹھ موبائل ملے تھے آپ کو بتاتے کہ اس کے بعد دوشیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کے نردیز دے دیئے گئے جیل کے مدان میں خودائی کے دوران ساٹھ موبائل بیٹری اور چارچر برامت ہوئے جیل عدی چک نے پورے گھٹنا کرم کی جانکاری ایس ایس پی ایس ایس پی کے نیتیت میں بھاری پولیس بل اور ڈاگ سکوائڈ نے پوری سینٹرل جیل کا چیکنگ ابھیان چلایا گھٹنا کے بعد جیل پرشاسن میں ہلکم بچ گیا وہیں ستار گنج کے اندرے جیل عدی چک انوراگ ملک نے تحریر کے دے کر ستار گنج کوتوالی میں اگھیاتوں کے خلاف بھارتیہ ڈنڈ ساہیتہ کی ادھارہ 188 کے تحت مقدمہ درج کر آیا اس دوران اس بھی سیٹی رودو پرون منوج نے بتایا کہ جیل عدی چک کو ملی سوچنا کے ادھار پر ستار گنج کوتوالی میں مقدمہ درج کر آیا گیا ہے ساتھ ہی اس معاملے میں تفتیش کی جا رہی ہے اتنے سارے موبائل جیل کے اندر کہاں سے پہنچے اس کو لے کر بھی جانچ کی جا رہی ہے اس میں دوسیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی وہاں رودو پر دورے پر پہنچے نینیتال اودم چنگنگر لوگ سبا سیٹ سے سانسادہ جیبھٹ نے اس پورے معاملے میں کہا کہ سینٹرل جیل میں ملے موبائلوں کی جانچ کے لیے پولیس ادھکاریوں کو سکت انہیں دوس دے دیے گئے ہیں اس کی رپورٹ دو سے تین دن کے اندر آ جائے گی جس کے بعد دوسیوں کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ملے ہیں ساٹ موبائل ملے ہیں گمبیر معاملہ ہے اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ہمارا پولیس پورس جتنے بھی ہیں ایس او جی سے لے کر انہی ہماری جو ایس انجیز ایجنسیز ہیں وہ لگاتار وہاں پر اس کی جانچ کر رہی ہیں کی کیسے آیا کون کون لوگ انوالو تھے اگر جیل پرساسن کے لوگ انوالو ہوں گے ایک پرکرن پرکاش میں آیا تھا جس میں جیل ادھکشک کی طرف سے ایک تحریر حملوں کو پرابت ہوئی تھی تو اس تحریر کے آدار پر ستارگن ستھانے میں اس میں سو سنکت دھاروں میں ابیوگ پنجی کرت کیا گیا اور اس کی بیویچنا کی جائے گی اور اس بیویچنا میں جو بھی تتھ پرکاش میں آتے ہیں تو پولیٹر میں بات اور رائے والا کی کر لیتے ہیں جہاں نسے کی علت کے لیے چوروں نے گھر سے سولر بیٹری چورا لی بتا دیں کہ نسے کی علت کو پورا کرنے کے لیے گھر پر لگی سولر لائٹ چوری کرنے والے تین آروپیوں کو رائے والا پولیس نے گرفتار کیا ہے آروپیوں کا گبزے سے چوری کی گئی دو بیٹری بھی برامت کی گئی ہیں آروپیوں نے آپ رادو کے اتحاز کی جانکاری اب پولیس لے رہی ہے اس دوران رائے والا تھانے ادیاکش بھون چندر پجاری نے بتایا کہ چار ستمبر کو ہریپور کلا شیطر میں سکوٹی سوارتین یوکوں نے گھر کے باہر لگی سور ارجا کی لائٹ کی دو بیٹری چوری کر لی تھی ماملے میں پیڑی تو چندر منی کنوال نے بھی کس اور سے پولیس میں تحریر دے کر ماملے میں کاروائی کرنے کی مانگ کی تھی تحریر کے ادھار پر پولیس نے مقدمہ درج کر آروپیوں کو موٹی چور فلائیور کے نیچے سے گرفتار کرنے میں سفل تحاصل کی آروپی بیٹری کسی بیچنے والے تھے اس سمبد میں بھی جانکاری لی گئی آروپیوں کی پہچان کیساف وکاس اور سیلندر کے روپ میں کی گئی تینوں آروپی ہریپور کلا کے رہنے والے ہیں کیساف اور سیلندر پہلے بھی چوری کے ماملوں میں جیل کی اواقع چکے ہیں پوچھتاج میں آروپی نے بتایا کہ وینیشہ کی علت کو پورا کرنے کے لیے چوری کی واردات کو انجام دیتے ہیں پولیس نے آروپیوں کو انیارلیا میں پیش کیا اور جہاں کوٹنے سے انہیں جیل بھیج دیا گیا تو بولیٹری میں بات کر لیتے ہیں کاسیپور کی جہاں کنڈا پولیس کو سفل تحاط لگی ہے آپ کا بتا دے کہ کنڈا پولیس نے شاتر چورو کو گرفتار کیا ہے کاسیپور میں روج بائک چوریوں کو گرفتا جا رہا ہے جس پر انکوش لگانے کے لیے جیلی کی پولیس مکہ کی طرف سے ایک وشیس ابھیان چلا جا رہا ہے اس ابھیان میں جگہ جگہ چیکن کی جا رہے ہیں جیلی کے پولیس کے مکہ کے عدو سے نشار کنڈا پولیس تھانا اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے لگاتار چیکنگ کر رہی ہے اس چیکنگ کے دوران ایک بائک پر تین بائک سوار یوک پولیس کی چیکنگ دیکھ گبرا گئے وہاں سے بھاگنے لگے تب ہی پولیس نے ایک بائک پر سوار تینوں یوکوں کو روک لیا پولیس کی پولیس پولیس کے دوران پتر چلا کہ بائک سوار بائک چور ہیں جس پر گاڑی اور یہ لوگ جس بائک پر تھے اس بائک کو بھی انہوں نے چوری کیا تھا وہیں بائک نے پور مراد آباد روڈز و استدک کے وی آر ہسپیٹل سے چورائی گئی تھی پولیس کی پولیس پولیس کے دوران ان لوگوں نے چار بائک اور کو انے جگہ چورانے کا قبول کیا اور پولیس نے ان چوروں کو بائکوں سے ایک سونسان علاقے سے برامت کیا چوری کی کل پکڑی گئی پانچ بائک پولیس نے برامت کی ہیں اس دوران پولیس نے کہا کہ اس طریقے کا ابھیان آگے بھی جاری رہے گا پکڑے گئے تینوں آروپیوں کو پولیس نے چلان کر نیا ایلیم کے سمکش پیس کیا ہے بائک چوری کی گھٹناوں پر ہم لوگوں نے راتلی میں سگن چیکنگ ابھیان چلایا اور یہ ہمارا لگاتار اپرادیوں کی نگرانی اور دھر پکڑ کے لیے ہم لگاتار چیکنگ وغیرے کرتے رہتے ہیں رات کو تو اسے کرم میں کل ایک بائک جو چیک کر رہے تھے تو اس پر تین لڑکے سوار تھے ایک عرون کمار جو کی تھاکر دورہ کا رہنے والا ہے دوسرا یوگراج گڑی نگی کا رہنے والا ہے اور تیسرا روی کمار جو کی ابجلگر تھانا چیتر بجنور کا رہنے والا ہے تو یہ تینوں لوگ جس بائک پر سوار تھے اس کے کاغذات نہیں دکھا پائیں اور اس کاغذات نہیں دکھا پائیں تو جب ان سے پوستاج کی گئی تو ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ جو ہی بائک ہے جس پر وہ سوار تھے وہ چوری کی بائک تھی تو بریٹن میں بعد رودو پریاء کے گھلیتے ہیں جہاں ریل لائن نرمان سے مرونہ گاؤں خطرے کے نشان پر پہنچ چکا ہے مدادے کے پہاڑوں میں ریل وکاس کی قیمت ایک اور گاؤں دی چکا ہے رودو پریاء کے مرونہ گاؤں کے استطیف کو رشی کے سکرن پریاء کے ریل لائن نے خطرے میں ڈال دیا ہے اسطیف یہ ہے کہ گاؤں کے عادی کام سے مکان دارہ سائی ہو گئے ہیں دراصل بدونہ تو راشتری راجمارک پر رودو پریاء جولی کی دھولتی کے پاس مرونہ گاؤں کے نیچے ریج کی کیشک کرن پریاء کے ریل لائن کا نرمان کارے چل رہا ہے سرویشن میں کہیں بھی ریل لائن میں مرونہ گاؤں کو خطرہ نہیں بتایا گیا لیکن جیسے ہی اس گاؤں کے نیچے ریل لائن کا نرمان کام شروع ہوا مرونہ گاؤں کی مکانوں میں درارے پڑھنے شروع ہو گئی تھی اب ایک سال گزر جانے کے بعد بھی پورے گاؤں میں ستر فیسد مکان زمی دوز ہو چکے ہیں ریل وے کا دیکاریوں سے لے کر جولا پرشاشن اور نیتا منتریوں تک گرامیڑوں نے اپنی فریاد لگا دی ہے لیکن وہ بھی تدکال وزتاپن کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ریل وے کے نے کچھ پریواروں کو ٹین شیڈ اور کچھ پریواروں کو پانچ ہزار مال سے قرائے دے کر اپنے کرتیویوں کی پورتی کر دی ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر گرامیڑوں کو کب تک کرائے کے بھاونوں اور ٹین شیڈ پر اپنا گزارہ کرنا پڑے گا بارحال ابھی مرونہ گاؤں کے کو وستابن کے کو لے کر کسی بھی رسا کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے ریل وے پرشاشن اور سرکان نے گرامیڑوں کو اپنے حال پر ہی چھوڑا ہوا ہے ہم گرامیڑوں نے کہا کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے اور جب یہ گھر پھٹنے بیٹھ گئے کام کچھ شروع نہیں ہوا تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا ان کا تو یہ گھر پھٹنے شروع ہوئے ہم نے چلانا شروع کیا تو پرشاشن نے کہا کہ یہ ریل کے کاران نہیں ہو رہا ہے ان کے جولیسٹ بھی آئے یہاں پہ انہوں نے بھی کہا ریل کے کاران یہ نہیں ہو رہا ہے یہ ویسے ہی ہو رہا ہے ایس ڈیم صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس کے کاران نہیں ہو رہا ہے جب زیادہ ہی پھٹنے بیٹھ گئے تو انہوں نے نوٹس چپ گا دی ہمارے گھروں پر کہا کہ کھالی کھالی کر دو آپ لوگ میرا نام سوسیدہ دیوی جو رام مروڑا سے اچھا آپ کے یہاں یہ پورا گاؤں تنل سے نرمار سے اور ریل سے پورا ختم ہو گیا یہ دے لے گا کاران جو کہ ہم گاؤں تیب بھو پریسان ہو رہے گی اور جو ہم لوگ ملاب اپروک گاہی بھین سے جیسے ہمار جیوان یاپن ہوں آل ہم تک کچھ نہیں سارو گاؤں ملاب پورا گاؤں بھو پورا گاؤں بھو پورا گاؤں بھو پورا گاؤں بھو پورا گاؤں ہماری بھو پورا گاؤں hatred ہمارے دیب بھومی بھی نکرت ہوئے گے ہم بھی نکرت ہوئے گے ہم پر کوئی مرجوات نی کھانے مرجوات نی شنہ مرجوات نی کخ جاناں بودیو نی بودی آ سریل ہوئے گے مولنی پھولی آمار کان سپاری دنت ٹوٹیاں کیس پھولیا آرہ مولا یہ بستہ با کخ جاناں ہم بنا سنام یہی ممبر جانا تو بریڈن کے آخری میں بات کاشپور کی کر لیتے ہیں جہاں ونی بھاک کی طرف سے گلدار کو پکڑ دنے کیلئے پنجرہ لگایا گیا تھا اور اس میں اب ونی بھاک کو سفلتہ مل گئی ہے لمبے سمجھ سے دہست کا پرویائے بنا گلدار آخر کار پنجرے میں قید ہو گیا گرامنوں کی مانگ پر ونی بھاک کی طرف سے گاؤں میں لگایا گیا پنجرے میں گلدار کے فسنی کے بعد لوگوں نے راحت کی ساس لی گلدار کو ریسکیو کرنے کے بعد ونی بھاک کی ٹیم نے فاٹو رینج میں جنگل میں چھوڑ دیا دراصل کاشپور میں کہ مانپور روڈ کوسامبی کالنی میں پچھلے کافی سمیں سے گلدار دستخد دی رہا تھا گلدار آئے دن دکھ رہا تھا اور کتو کو اپنا نیوالہ بنا رہا تھا گلدار کی چہل قدمی سے کالنی واسیوں میں دہست کے سائے میں جینیو کے مجبور تھے ونی بھاک کی طرف سے گلدار کو پکڑنے کے لیے کسامبی کالنی میں پنجرہ لگایا گیا تھا لیکن بیتے دنوں جس میں گلدار فز گیا تھا لیکن ونی بھاک کی لا پروائی کی چلتے گلدار پنجرے سے بھاگ گیا تھا جس کے بعد کاشپور ونی بھاک شہطردکاری کے نترت میں کالنی میں سبھی جگہوں پر پنجرے لگائے گئے بیتے دیر رات کاشپور رینج شٹاف کی طرف سے ون شہطردکاری للت کمار آریا کے نترت میں پنجرے محفظ گلدار کو ٹیم کی طرف سے سفل ریسکیو کیا گیا اور گلدار کو فاٹو رینج کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا جیسے کی آپ لوگ آہو گاتی ہیں بہت دنوں سے کاشپور شہطر میں گلدار کے ہونے کی سوچنے پرابت ہوئی بیسے اسکر ماننپور شہطر میں اس تھانی نیوازیوں دارا کچھ اس کے پکتہ سبوت پیش کیے گئے کچھ دہا ان کے پالتوں کتوں پر ان کے دور آٹیک کیا گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے جب گلدار کے سوچنے کی پسٹی ہوگئی ہونے کی تو ہمارے دورہ اچادی کاریوں سے ہماری دیو بھومی میں بس اتنا ہی دیش اور دونے کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ابیستر نیوز